تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ انتیسوں پارہ تعارف سورة القلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام یہ سورت دو ناموں سے زیادہ مشہور ہے سورہ نون اور القلم یہ دو رکووں، بامن آیتوں، تین سو کلمات اور ایک ہزار دو سو چھپن حروف پر مشتمل ہے نزول با اتفاق علماء اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا مزامین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و ارشاد کا سلسلہ بڑی گرم جوشی سے شروع کر دیا ہے قرآن کریم کی جو سورتیں یا آیات نازل ہوتی ہیں حضور اپنے کیف آگین لہجے میں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں احکام الہیہ کی خود بھی پابندی فرماتے ہیں اور دامن رحمت سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی سرخوشی سے ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے سارا مکہ بھڑک اٹھتا ہے ظلم و ستم کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے باوجود اللہ کے بندے اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر بڑی جمع مردی سے گامزن ہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس والحانہ جوش و خروش کو دیکھ کر تصویر حیرت بن جاتے ہیں اور آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے اس کا دماغ ناکارہ ہو گیا ہے سود و زیان میں تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کفار کے ان الزامات کی تردید کرتے ہیں کہ میرا محبوب دیوانہ نہیں ہے بلکہ اخلاقِ عالیہ کی ان رفعتوں پر فائز ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جس کا کردار اتنا بلند ہو جس کی سیرت اتنی بیداغ اور جس کے اعمال سراپا نور ہوں بھلا اس کو مجنون کہنا کس طرح روا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اے حبیب وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مداہنت سے کام لیں اور مسالحت کا رویہ اختیار کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سکتی کا سلوک ترک کر دیں لیکن آپ کا یہ شیوہ ہی نہیں وہ لوگ جو اپنے معاشرے کے رواساہ ہیں اپنے شرکی آقائد کے سرگنے ہیں ذرا ان کے اعمال پر تو نظر ڈالو ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کے وہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں نیکی کی کوئی کرن بھی تو وہاں نظر نہیں آتی تیرے جیسا مرقع دلبری و زیبائی بھلا ان کی پیروی کیسے کر سکتا ہے جس دولت و سروت اور جاہ و منصب پر یہ اطرا رہے ہیں تیرے رب کی جناب میں تو اس کی کوئی وقت نہیں پھر مادہ پرستانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کی ایسی صحیح تصویر کھینس کر رکھ دی کہ جسے دیکھ کر طبیعت میں ایسی ذہنیت سے خود بخود دفرت پیدا ہو جاتی ہے جو شخص دولت کی فراوانی کے باوجود کسی غریب کو ایک حبہ تک دینے سے گریزہ ہو اس سے برا انسان اور کون ہو سکتا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ متقی لوگوں کے لیے جنت ہے اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس سے بالکل الگ ہوگا جو معاملہ مجرموں کے ساتھ روا رکھا جائے گا خواب غفلت میں بے صد پڑے رہنے والوں کو بتا دیا کہ اب وقت ہے جبین نیاز اپنے پروردگار کے حضور جھکا لو ورنہ قیامت کے دن تم چاہوگے کہ سجدہ کر سکو لیکن ہزار کوشش کے باوجود تم ایسا نہیں کر سکوگے تمہاری پشت اور گردن اکڑ جائے گی اللہ تعالی آخر میں اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ سرکش ہمیشہ دندناتے نہ پھریں گے ہم انہیں یوں بربادی کے گھڑے میں دھکیل دیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبر کی تلقین فرما دی گئی